ناظرین انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پرگیم کے مطابق پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کے 128 ممالک میں سے کارکردگی کے لحاظ سے 120 نمبر پر آتا ہے ناظرین پاکستان کا عدالتی نظام کا شمار دنیا کے مہنگے ترین عدالتی نظام میں شمار ہوتا ہے مگر کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان کے عدالتی نظام کا شرمناک حد تک 120 نمبر پر آنا ایک نہائیت حیران کن بات ہے ناظرین اگر پاکستان کے جوڈیشنل سسٹن کی انٹرنیشنل رینکنگ کا مقابلہ پاکستان کے دوسرے اداروں سے کیا جائے تو صاف لفظوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بینالقوانی غیر جانبدار رینکنگ کے مطابق پاکستان میں سب سے بدترین کارکردگی پاکستانی عدلیہ کی ہی ہے ناظرین کسی بھی ملک کا نظام انصاف اس ملک کی وہ ریٹ کی حدی ہوتا ہے جس کے بلبوتے پر پورا ملک کھڑا ہوتا ہے اور جب نظام انصاف کو دیمت لگ جاتی ہے تو پھر پورا سسٹم دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے ناظرین آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آخر صدیوں پرانے انگریز کے بنائے ہوئے اس بوزیدہ عدالتی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ناظرین سب سے بڑی پرابلم جو آج پاکستان کے نظام انصاف کو درپیش ہے وہ ہے میرٹ کا بدترین فقدان قرارداد پاکستان انیس سو چالیس میں لاہور کے منٹو پارک میں منظور ہوئی اس قرارداد میں کیا کیا شکے تھی اور ان شکوں سے وکلا برادری کتنا واقف ہے آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی پیج جو کی تھی اپنا قائد عاظم محمد علی جی نا اور جو کی صدارت میں جو یہ ہوئی تھی چودین احمد علی نے مستقم قرارداد پیش کی تھی فضل ریمان صاحب نے فتلا بات کے اندر ناظرین ڈاکٹر انجنر بننے کے لیے اس ملک میں کڑا میرٹ ہے اس ملک میں بیروکریسی میں جانے کے لیے سالوں کی محنت اور سی ایس ایس کا مشکل ترین امتحان پاس کرنا پڑتا ہے لیکن جج یا وقین بننے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے آپ بے شک اپنی نوجوانی میں کبوتر اڑاتے رہے ہوں بے شک آپ کی سٹوڈنٹ لائف گالز کالج کے سامنے ہلڑ بازی کرتے ہوئی گزری ہو لیکن اگر آپ جنوبی پنجاب یا اندرون سن کے بھی کسی گئی گزری یونیورسٹی سے تھڈوین میں پرائیوٹ بی اے کر چکے ہیں تو آپ کو کسی بھی پرائیوٹ یا سرکاری لاؤ کالج میں داخلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا اور شند سال پروفیسرز کو یونیورسٹی کی کینٹین میں دہی بھلے کھلائیں آپ لاؤ کا امتحان پاس کر سکتے ہیں اور پھر اپنے نام کے ساتھ بڑی آسانی سے ایڈوکیٹ بھی لکھ سکتے ہیں نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ وقیل بن چکے ہیں اب آپ جو مرضی گھنڈا گھر بھی کریں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ناظرین دنیا کا نالائک ترین انسان ہونے کے باوجود آپ وقیل بن گئے اب چند سال پریکٹس کریں اور ساتھ میں اگر آپ کی اچھی سرکاری اپروچ ہے یا آپ کے بہن یا بیوی کسی بڑے سیاستدان کو پسند آ گئی ہے تو آپ بازدانی بنا کو امتحان دیئے جج بن سکتے ہیں اب آپ بنا کسی میرٹ کے جج بن گئے لہذا اب آپ ملک کے ہر قانون اور ہر ادارے سے اوپر ہیں آپ ادالت میں کسی بھی منتخب وزیراعظم کو فانسی کی سزا سنا سکتے ہیں آپ کا دل کرے کسی وزیراعظم کو مجرم قرار دے کر جیل بھی بھیج سکتے ہیں پھر آپ کا دل کرے تو اسی مجرم پر رحم کھا کر آپ اس کو پاکستان سے باہر بھی بھیج سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس کھلے اختیارات ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دوران اگر آپ پر یا آپ کی کسی فیملی ممبر پر کوئی الزام لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اہ بی آر کے رپورٹ بھی آ جاتی ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ لندن میں آپ کی بیوی کی کروڑوں کی جائدادیں ہیں اور یہ جائداد وہ ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جج ہیں آپ کی اتنی آندن ہیں لیکن آپ کی اساسیں آپ کی آندن سے زیادہ ہیں لہذا ان اساسوں کا حساب کتاب دیں مگر آپ حساب کتاب دینے کے بجائے ایسا قانون بنوا لیں گے کہ آج کے بعد جج کی فیملی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا تو مجھے بتائیں ایسے عدالت نظام کو کیا کہا جائے ناظرین اگر تو پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کی عدالت نظام کو میرٹ اور صلاحیت کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا پاکستان کی عدالت نظام کو قانونی طور پر کسی اتھارفی کے سامنے جواب دے کرنا پڑے گا اگر ہم خدا نخواستہ یہ عدالتی صلاحات نہ کر سکے تو یقین کیجئے ایسے راستے پر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے